آج ہم اپنی ویڈیو میں ملہون ہاتون کے ٹاپ سیون متبرانہ اور تنزیہ جوابوں کے متعلق بات کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملہون ہاتون شروع سے ہی اپنی دلیری اپنی بہادری اور اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے تنزیہ جوابوں اور روئیے کی وجہ سے کافی مشہور ہیں ملہون ہاتون یہ اچھے سے جانتی ہیں کہ جب بھی کوئی ان کے اپنوں کی یا ان کی بیزتی کرنی کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس کی اوقات کیسے یاد دلانی ہے یا اس کو اس کی جگہ کیسے بتانی ہے ملہون ہاتون کبھی بھی یہ قبول نہیں کرتی کہ کوئی ان کی بیزتی کرے یا انہیں کم تر سمجھے تو ہم اس ویڈیو میں ان کے ٹاپ سیون تنزیہ جوابوں کے متعلق بات کریں گے سب سے پہلے نمبر سیون ملہون ہاتون کا بالا ہاتون کو ایک ٹھوس قسم کا جواب جس کو سن کر بالا ہاتون بھی آگ بگولہ ہو گئی تھی اور انہوں نے حتیٰ کی اس کا ذکر اسمان غازی سے بھی کر ڈالا اور گونچہ ہاتون سے بھی کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ تنگ آگئی تھی آخر وہ جواب کیا تھا اب ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں بی هاتون کو بی هاتون سب سے پہلے دیئی وقت اس سب سے بیلا آگئی تھی تو اب آپ کو وہ دیکھ کر یقیناً مزا آیا ہوگا کیونکہ آغاز میں بالا ہاتون اور محنون ہاتون کی یہ چھوٹی ملٹی چپ کلش اور جھگڑا سب سے زیادہ مزیدار ہوتا تھا تو اب ہم آتے ہیں نمبر سکس کی طرف جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کلوس اسمان سیریز کی خاص ہاتون جن کا نام بینگی ہاتون ہے اور اس کے شرط سے کلوس اسمان سیریز کا کوئی شخص بھی محفوظ نہیں ہے وہ جب بھی دیکھتی ہیں جس شخص کو وہ اس کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیتی تھی اور اس میں آشا ہاتون بھی شامل ہیں تو ایک بار بینگی ہاتون آشا ہاتون سے لڑائی کر رہی تھی یعنی شہر میں اور اسی طرح محلون ہاتون نے انہیں لڑتے ہوئے دیکھ لیا محلون ہاتون نے بھی انہیں اس قسم کا جواب دیا کہ بینگی ہاتون کی تو بولتے ہی بند ہو گئی اور انہوں نے اس کے بعد اپنی بولتے پر کافی قابو رکھنا شروع کر دیا آئی اب اس کلپ میں دیکھتے ہیں کہ وہ جواب کیا تھا آپ کو وہ جواب سننے کا یقینا مزا آیا ہوگا اب ہم آتے ہیں نمبر فائف کی طرف جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کولوس اسمان سیریز کا سب سے مشہور ویلین آیا نیکولا اور آیا نیکولا نے بہت بار ہر کسی پر ٹونٹ مارتا تھا مگر اس کی اوپر محلون ہاتون نے بھی ٹونٹ مائی تھی جس کو سن کر وہ بھی بلکل خاموش ہو گیا تھا اور وہ جواب ایسا تھا کہ یقینا آپ کو سن کر بھی مزا آئے گا تو آئیے اس کلپ میں دیکھتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں نمبر فور کی طرف محلون ہاتون کا سلطان غیست دین کو ایک دھماکے دار جواب جسے سن کر سلطان کو بھی سمجھ آ گئی کہ اسمان کے علاوہ محلون ہاتون کو کوئی قابو میں نہیں رکھ سکتا تو اس نے بھی اس کی بات بولنے کی بجائے خاموشی اختیار کی چپ چاپ یہ دیکھا کہ کس طرح اسمان محلون ہاتون کو روک رہا ہے اور اسے سمجھا رہا ہے اور ہٹا رہا ہے اور کیونکہ اس کا حکم تو محلون ہاتون پر چلا ہی نہیں بیچارہ یوں ہی بیزت ہو گیا پورے قبیلے کے سامنے تو آئے دیکھتے ہیں کہ وہ کلپ کیا تھا جس میں سلطان کی بھی بڑی بڑی طرف بیزتی ہو گئے تو آپ کو وہ کلپ دیکھ کر مزا آیا ہوگا اب ہمارے رہے ہیں نمبر ثری کی طرف محلون ہاتون کا ایک بر پیر بینگی ہاتون اور ساتھی ساتھ اپنے ہیڈرز کو ایک کمال کا جواب جسے سن کر مال فینس تو بہت زیادہ خوش ہو گئے ہوں گے مگر ہیڈرز کی تو بوتلی ہی بند ہو گئی تھی اور بینگی ہاتون کی بھی تو آئے دیکھتے ہیں کہ وہ جواب کیا تھا یقین ہے آپ کو یہ سن کر مزا آیا ہوگا کیونکہ محلون ہاتون کو جب بھی ان کے ہیڈرز نفرت کے نشانہ بنانا چاہتے تھے تو تب تب وہ ہمیشہ یہی بات کرتے تھے محلون ہاتون تو بالہ ہاتون سے حسد کرتی ہیں تو محلون ہاتون نے بھی ایک ایسا جواب دیا کہ بیچارے ہیڈرز بھی خاموش ہو گئے کہ ہمیں تو محلون ہاتون سے نہیں ہو لجنا چاہیے اب ہم آتے ہیں نمبر ٹو کی طرف محلون ہاتون کا پورے قبیلے اور ساتھی ساتھ گندوز صاحب کو ایک کمال کا جواب جسے سن کر بہت مزا آئے گا تو آئیے ہم اس کلپ میں دیکھتے ہیں تو کلپ میں دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گئے ہوگا کہ جس طرح گندوز صاحب اسمان غازی کی جگہ سردار بننا چاہتے تھے اور اس میں قبیلے کے بہت سے لوگ ان کے ساتھ تھے اور جب انہوں نے محلون ہاتون کو پکڑنے کی کوشش کی تو محلون ہاتون نے بھی ایسا جواب دیا کہ ایک لمحلے کے لیے سب ہی کام اٹھے اور اپنی تلوارے بھی پیچھے ہٹا لیں تو اب ہم آتے ہیں نمبر ٹو کی طرف محلون ہاتون کا سلجو کی سلطنت کی سب سے تیز ترال اور چلاک والدہ سلطان کو ایک ایسا جواب کہ وہ بھی صرف آنکھیں پھار پھار کے محلون ہاتون کو دیکھتی رہ گئی اور اس کی بھی بولتی بند ہو گئی آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جواب کیا تھا محلون ہاتون کا جواب سن کر یقین ہے آپ کو مزا آیا ہوگا اور جن کو اگر کچھ سمجھ نہیں آئی تو انہیں بتا دوں کہ اسمیحان سلطان نے پہلے محلون ہاتون کو کم تر سمجھا تھا کہ وہ بالہ ہاتون جو اتنی بہادر نہیں ہیں وہ بوس دل ہیں اس کے بعد اس نے جنی شہر اور بزار کو قبضے میں دینا چاہا تھا جو عثمان غازی کے بعد محلون ہاتون کے حکمرانی میں تھا محلون ہاتون نے بھی اسمیحان سلطان کو بتا دیا کہ اصل میں وہ حادر کون ہیں اور اصل میں تو انہوں نے اسمیحان سلطان جواب دیا جیسے ایٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں یقین ان تمام جوابوں کو سن کر اور ان کی تمام باتیں سن کر آپ کو مزا آیا ہوگا اگر تو آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو سیکنڈ پارٹ بتاؤں تو مجھے کومنٹس میں بتائیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی ہی ویڈیو بالا ہاتھ ان پر بتاؤں تو مجھے کومنٹس میں بتا جیدیے انشاءاللہ میں ان دونوں ٹاپکس پر بھی ویڈیو ضرور بناوں گی آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اپنا دھیان رکھئے گا اور میرے چینل پر آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ